بچیس میری سن دوزار بھائیس جب امراہان کال آئی ہے تو یہ فیضاباد کے مناظر آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹر رستہ انہوں نے نکا دیا ہے بند اور ٹریفک بلکل نہیں ہے اس روڑ پر بکر روڑیں حالی پڑی ہوئی ہیں رستہ بانونے کی وجہ سے یہ کار رات سے ہی کنٹینر لگ چکے تھے اور ابھی رستہ ٹوٹر یہاں سے بند ہے تو مزید ابھی سوان والی سیڈ سے رستہ ہوتا ہے اس رو جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہائیوے تک جا کے کہ وہاں کی کیسے صورتحال ہے یہ ہائیوے کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیوے خالی پڑا ہے جس کچھ پائک سوڑا ہے ہائیوے پہ باقی یہ ہائیوے بھی باند کیا بند ہے سارا یہ ہائیوے کے دوسری سائٹ جو فیضاباد کے طرف رستہ جا رہا ہے یہ بھی پوری روڑ جس کچھ گاڑیاں جا رہی ہیں لیکن اینڈ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں بند ہے آگے کوئی جانے کا راستہ نہیں گاڑیوں کا رش لگا ہوا ہے اور آگے راستہ پاندھا ہے سارا اور میں اس وقت پہنچ چکا ہوں میری روڑ کے پر میری روڑ اپجیکسٹ ہے یہ سارا حالی پڑا ہوا ہے کوئی ٹریفک نہیں ہے یہاں پہ جو پبلی ٹرانسپورٹ چلتی وہ بھی بند ہے اوپر میٹرو بھی بند ہے یہ ساری میری روڑ کی صورتال ہے میری روڑ سارا بند پڑا ہے روڑیں عبران پڑ ہوئی ہیں کچھ عوام ہیں جو روڑ پہ ہے مزید روڑیں ساری حالی ہیں میٹرو بھی بند ہے میٹرو نہیں چاہ رہی اور اس سے سب سے بڑا عام آدمی کو نقصان ہو رہا ہے جو میٹرو سے ڈیلی سفر کرتے تھے یا پہ یہاں پہ نیچے جو ٹوٹا ہائی رس چلتے تھے وہ بھی سارے بند ٹرانسپورٹ کا سارا نظام بند ہے جتنی بھی مارکیٹس بھی رہا ہیں شاپنگ مالز ہیں وہ بھی سارے بند ہیں مزید روڑ کے کوئی بھی اس ٹیم کھلا ہوا نہیں ہے اور روڑی آپ دیکھ سکتے ہیں بکل خالی کوئی بھی اس وقت ٹرافک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں پٹرول پمپ نہیں بند کیے گئے اور یہاں پہ کچھ رش بنی ہوئے رستے بند ہونے کے وجہ سے کوئی ٹرافک اندر شہر کے رستے بھی بند کیے ہوئے ہیں اور یہ جانی چو کا فلائی آور آپ دیکھ سکتے ہیں بکل خالی اور ساتھ لیف سائٹ پر میٹرو جو بند پڑی ہوئی ہے